ناظرین آج ڈالر 9 روپے 69 پیسے گر گیا ظاہر ہے کہ جو سیاسی آلات ہیں سیاسی غیر یقینی اور یقینی یہ بڑا کمبنیشن ہے اس کمبنیشن کو میں ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے ذرا ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی جو کلوزنگ ہوئی ڈالر انٹر بینک میں لیندین ڈالر کا 228 روپے 89 پیسے پر بند ہوا اور کرنسی ایکسپورٹ کے مطابق غیر یقینی سیاسی صورتحال میں قدر بہتری یہ بہتری کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کی جانب سے مضبط خبروں کے بعد روپے کی قدر تھوڑی بہت بحال ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کا اٹھنی جرک ریاکشن ہم نے دیکھا کہ اوپن مارکٹ میں امریکیو ڈالر 230 روپے پر آج کلوز ہوا ڈالر کی قیمت تو ریورس گیر روپیہ مضبوط ڈالر قدر کھونے لگا ڈالر کی قیمت کو ریورس گیر روپیہ مضبوط ڈالر قدر کھونے لگا کاروبار کے آغاز سے ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے تسلسل جاری رہا ایک موقع پر ڈالر کا بھاؤ 12 روپے 38 پیسے کمی سے 226 روپے پر آ گیا اس سے قبل 21 ڈولائی کو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 226 روپے کیسے ریکارڈ کی گئی تھی کرنسی ایکسپرٹس کے مطابق ملک کی سیاسی غیر یقینی میں بہتری اور بینرقوامی مالیاتی فنگ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے مضبط خبروں پر مارکٹ ردی عمل دکھا رہی ہے آئیم ایف کا کہنا کہ پاکستان کو قرضے کی قصد روامہ کے آخری ہفتے میں ملنے کا امکان ہے پاکستان آپ نے دیکھا ناؤ دو تین سوال یہاں پر اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ سیاسی غیر یقینی میں بہتری کیا یہ بہتری میں آپ کو پھر بتاؤں کہ اس وقت ایک fear of unknown غیر یقینی سیاسی صورتحال جو چوبیس گھنٹے پہلے تک موجود تھی پریسائسلی اگر بات کریں کل کے ڈیسیشن کے حوالے سے کل جو ڈیسیشن لانگ مچ اویٹڈ ڈیفیشن اباؤٹ فارن فنڈنگ کیس اور اس کیس کی جو امپلیکیشنز ہیں جس میں ایک چیز سامنے آئی کہ جناب اب حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں تو دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو ایک انسرچنٹی کلیر ہوئی وہ یہ کہ اب فوری طور پہ ارلی الیکشن کی کال اس وقت نہیں ہے کیونکہ معاملہ تقریباً اگر سپریم کورٹ میں گیا تو دو چار پانچ مہینے کی یہ ساری پروسیڈنگز ایک ذہن میں رکھی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے جو ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا اس حکومت کے اوپر ارلی الیکشن کا وہ اب اس طرح سے نہیں ہوگا یہ ایک کلیر سائن ہے کیونکہ کل جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کل یہ خبریں آ رہی تھیں جب جچا فیصلہ لکھوا رہے تھے اور سنا رہے تھے اس وقت سٹاک مارکٹ کو جو فوری طور پہ دیکھا تھا سالے تین چار سو پوائنٹ پلاس ہوئی تھی ورنہ کسی بھی ایک اننون جب کوئی خبر ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کا جو سٹاک مارکٹ پہ رییکشن ہوتا ہے وہ نیگٹیف ہوتا ہے کل سٹاک مارکٹ میں ایک پوزیٹیف سائٹ دیکھی گئی تھی اور اسی کی امپلکیشنز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اب تھوڑا بہت موجودہ سیٹ اپ کو ریلیف ملا اس ریلیف کو سیٹ اپ حکومت کو ملنے کا مطلب ہے کہ انویسٹر جو ہے ان کو ایک گائیڈ لائن ملی کہ فوری طور پہ کوئی ایسی چیز ہونی نہیں جا رہی لہٰذا اب سٹاک مارکٹ میں بھی ہم نے بہتری دیکھی جو یو ایس سیکیٹری سٹیٹ وینڈی شرمن جو ہیں ان کے ان سے رابطہ ہوا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا اور آرمی چیف نے انسسٹ کیا کہ جناب آپ اپنا انفلنس یوز کرے امریکہ اپنا انفلنس یوز کرے کہ اسلام آباد پاکستان جو کہ اس وقت بہت بڑے کراسس میں ہے اور آئی ایم ایف کی ارلی ٹرانچ جو ہے وہ ہم کو ریلیس کرائی جائے ایک یہ پوائنٹ تھا پھر دوسرا پوائنٹ خود آج جو اکباروں میں ریپورٹ ہوا کہ آئی ایم ایف نے دو خبریں اس کے پہلو کی کہ ایک تو آئی ایم ایف نے کنڈیشن کیا ہے کہ ہم اس وقت تک پاکستان کو امداد نہیں دیں گے یا قرضہ نہیں دیں گے جب تک ہمیں جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک وہ نہ مل جائے انڈرٹیکنگ نہ مل جائے تو یہ ایک نیگٹیو امپیکٹ آ سکتا تھا اس کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جولائی میں پاکستان نے جو پی ڈی ایل پیٹریلیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ بڑھائی نہ صرف بڑھائی بلکہ اس کے بعد ساتھویں اور آٹھویں ریویو جو ہے آئی ایم ایف کا اس کی تمام پرار کنڈیشنز کو بھی پورا کر دیا تو یہ تیسر ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آج پاکستانی کرنسی جو ہے اس نے تھوڑی سی جان دکھائی ہے بلکہ سے اس وقت ملک بہستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہستان صاحب آپ یہ بتائیے کہ تجزیہ آپ میرا بھی سن رہے ہیں پوائنٹ صاحب آپ بتائیں کہ ایکزیکٹلی یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو آپ مارکٹ میں کانفیڈنس دیکھا گیا مہا شاید آپ کو تجزیہ ایسا کرتے ہیں کہ بولے کے لیے کچھ بھوٹے بھی نہیں ہے کچھ بھوٹے بھی دے گی چلے چلے آگے بڑے آج سن رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹرز اس نے بھی بڑا مال چھڑوایا ہے ان کے پاس جو ہولڈنگ رکھی بھی تھی وہ بھی بڑی بھی کی ہے میں سنچوں یہ سب سے پہلے تمہیں سنچوں یہ اللہ کا کرم ہے نبی پاک یہ عدد کا مین ہے ہماری عددی کا مین ہے اسلامی محرم کا مین ہے تمام چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کرم کیا پاکستان کا جو حکومت کی کارکتی سامنے آئیے یہ پہلی دفاع یہ ہے کہ حکومت دعوی تو کاری تھی لیکن حقیقت میں اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے جون میں جو بجر تھا وہ ساتھ رکھ ڈالر کرتا وہ آپ بکاتے ہوگے پانچ رکھ ڈالر ہوگے دو رکھ ڈالر کٹ کرنا بہت بڑی بات ہے اور دوسری وجہ وہی آسین کامر فاجوا صاحب کی ہے جو کہ گزرشت اکرون میں آپ کو پتے اکنامیک کونس کے ممبر بھی تھے انہوں نے جب پاکستانی کے جو سیورین آلا اکان تھے انہوں نے امریکہ میں ورڈ بینک آئی ایم ایک اور امریکن تھے جو بات چیز بات چیز بند ہے اسی دوستوں کا دینے وہ مداخلت کرنی پڑی اور افیر کرنی پڑی کہ آپ پاکستان سے مارے جو ہے پس جلدی ریلید کریں تو انہوں نے اس کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا اور انہوں نے جانا بہت جلد دیکھیں کہ پاکستان کو یہ ملے گی اس کے ساتھ جی بی مورگن نے اعلان کیا کہ پاکستان ڈفارڈ بھی نہیں کرے گا اور اس سے پاکستان کو مورگن پہلا بینکہ اور پہلا انویسٹر ہے جس نے کہا کہ ہم انویسٹر ملی کریں گے اس کے بعد ریٹنگ ایجنسی نے یہ کہا کہ پاکستان کو آئیو انکوری ملے گی اور پاکستان ڈفارڈ بھی نہیں کرے گا اور اس کے لیے راوہ حکومت کا میرے مستر سمیترہ کسی پڑی میٹنگ ہوئی تھی جو کہ انپورٹر جنہوں نے آپ کو پتا ہے سٹیٹ بینک نے یہ پالیسی بنائی تھی جو بھی اسپورٹ کرے گا پہلے اپروول لے گا سٹیٹ میں سے لیکن کچھانے امپورٹر نے مافیا نے بغیر اپروول کے شیپمنٹ مگوا لی اور انہوں نے حکومت کو سٹیٹ میں کو یہ بڑا اس کا دکھتا ہے انہوں نے بغیر اپروول کے تعدہ پاکستان کے جو پہلے کمپنی نے نور پوٹ پڑا دی اس کو ان کو تعدہ انٹرپیز نہیں دے رہے تھے جو وہ پینک میں آکے بریک مارکیٹ بری مارکیٹ آوالے سے انکریمنٹ کر رہے تھے جس کے وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ پیس ہوگی میں نے روٹیس کی میں ساتھ کے انہیں دے دیے جائے اس سے پہلے کہ یہ مارکیٹ خراب تھے کوئی اتنا بڑا ماؤں نہیں ہے چیک ہے یہ نہیں فارورڈ میں جو انہوں نے بک کیا ہوا تھا ایک چیز ہم اور اس وقت اس کو ان کرتے ہیں کہ آئل الحمدللہ اس وقت ہنڈرڈ ڈال اپا بیرل سے نیچے اس وقت آ رہا ہے یہ بھی ایک آپ کا ریلیف ہے اور دوسرا آپ نے ابھی تک کومنٹ نہیں کیا سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ اب یہ جو فارن فنڈنگ کی کیس کو لے کر ایک بچا ہوا تھا پھر ارلی الیکشن کی کال ہو رہی تھی اور پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مارچ میں مارچ سے یہ شروع ہوا سارا سلسلہ ڈالر کے بالکل آپے سے باہر ہونے کا تو ایک تھوڑی سی کلیر ڈریکشن اس وقت ملی ہے کہ ارلی الیکشن اگر نہیں ہوتے اور اس حکومت کو تھوڑا سا اسپیس ملتا ہے کام کرنے کا تو انویسٹر ذرا اس کو تھوڑا سا کمفورٹ فیل کریں گے جی بلکل آپ کا صحیح ہے لیکن آپ نے جو بات حرمائی ہے کہ دیکھو یہ کیسی ایک پیٹ ہوگا تھا زمنی الیکشن کے بعد اور وہ تنیاب میں جب پی ٹی اے کی حکومت بنی اور ان کے لوگ آ گئے تو اس کے بعد ڈالر تیزی سے جنہ ہوئے یہ لکال والے جو دیکھ لگو اس سے بھی پتہ چلے کہ وہ جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں اور وضع امران ہاں سامنے سب گھر کا اعلان بھی کر دی ہے کہ آپ تیاری کریں لیکن آپ جو آپ نے کہا ایک جو چیزیں سامنے آئی ہے وہ سپریم کوز میں دونوں پارٹن ہی جائیں گی تو آپ اپنے وقت بھی ہوں گے لیکن ہمارا کیونکہ تارگٹ سیاسی نہیں تھا تارگٹ ہمارے وہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ملک صاحب کے جو سیاسی ادم استحقام جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا محیشت کے اوپر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں خررم شہداد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے معاشیات خررم آرمی چیف کا فون کرنا سیکیٹری سٹیٹ ونڈی شورمن سے اس کے بعد آپ کا آئی ایم ایف پر ہونا یہ ایک سیکونس ہے اس وقت جو کچھ پوزیٹیف خبریں آ رہی ہیں جی دیکھیں آپ نے دو دین پوائنٹ سو بلکل بہت اچھ الیبریٹ کر دی ہے ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کا نیچے آنا پور پریشز کا نیچے آنا آئل کا نیچے آنا اس کے ساتھ لوکل فرنٹ پہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی جو ہے وہ امپورٹس کو کنٹرول کیا گیا ہے انفاکٹ امپورٹس کو کم کیا گیا ہے آپ اس کو زبرستی کہلیں ڈیوٹیز لگا کہلیں یا آل موس اکانومی کو سرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی یہ وجہ ہے آپ کے ڈالر ہے اس کا آؤٹ خلو جو کم ہو جائے پھر آپ کے آج سٹیٹمنٹ یہ آئیم ایم ایم میٹنگ کا یہ کافی انکریجنگ ہے انویسٹر کے لیے اور کانفیدنس بیلڈنگ کے لیے کانفیدنس ری سٹور کرنے کے لیے امپاکٹ اس کی بجائے سے آپ دونوں مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ری آج نظر آئی ہے اور اس کے ساتھ صرف کال کرنا آم اچھیو کا سویٹنر کی طرح ہے بلکل ان کا ایک امپاکٹ ہے آرمی پورسز ہماری بڑی الائنڈ رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آوانستان کے یا اس کا جو ہے نیٹ ورک جو ہے آپ کیپٹل کہلیں ہمارا وہ بڑا اچھا ہے تو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے پارے پورسز چیزیں یہ انویسٹر اس کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ایک فیر آف انون موجود تھا اس کے ذہن نے دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ کریکشن آئی ہے اور کریکشن ڈیو کی ہم زیادہ جو ہے وہ دیپریشیٹ کر گئے تھے دولر کے اگنسٹ اور ایک یہ بھی تھا اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کے پاس ڈالر کی شورتیج ہے ایک ڈیر مہینہ ڈیر مہینہ کے آپ کے ریزر ہیں پور کور تو یہ نا کافی ہیں اور میں یہ سمجھوں گا کہ اگر تو یہ ہماری انٹریشن میں کمی ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اگر یہ موقع ملتا ہے تو ہم اپنے سرکشل اشیوز کو ٹھیک کریں خورم آپ ریل ایکس چینج ریٹ ویلیو جو وقت کیا دیکھیں ریل کیا کہی جا رہی ہے اس وقت دیکھیں ابھی جو بلکل لیٹس تیل پیشن سو ابھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ پورا سا تیلی کی دیکھیں تو ہم میرے خال میں کچھ پندرہ پرسنٹ سے زیادہ تقریبا اور مطلب یہ ہے کہ ہم پندرہ فیصد سے زیادہ سے اپنی قدر کھو گئیتے ہیں جو پرنیز جو ہمیں کھونی چاہیے تھی یعنی کریکشن میں ڈالر پندرہ فیصد اور نیچے گر سکتا ہے ملک بستان صاحب آپ کی طرف آنگا یہ جو ہم نے دیکھا پورا سیناریو جس میں ہر دوسرے دن نئے ریکارڈ نئے پہ نئے ریکارڈ لیکن اس تمام عرصے میں کسی منی چینجر یہ سارا معاملہ جائے تھوڑا سا اس کو بتائیے گا مہن اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی وہ ڈالر جا کے خرید لے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عوام ڈالر خرید نہیں بیچ رہی گی یہ بڑا ڈالر کو آنے والے دن میں دیکھیں کہ 250 سے کم ہو کے آج اللہ کا شکر ہے 277 سے آگ ہے تو آج روپے نے دو چھکے لگ روپے جو روپے بارہ رن بنا بارہ ڈالر کے بڑی بہت بڑی بات ہے اور آنے والے دن میں یہ ڈالر کا ریڈ آئی اس کے سنیلے کے 200 سے پھر نیچے جا سکتا ہے جیسے خورم شہزار صاحب نے کہ 15% یہ پندر ویلی تھا تو یہ 15% کا مطلب ہے کہ آپ نے 30% کے دیکھ کرنی کرنی ہے ٹھیک خورم صاحب اس بیچ میں آئل پرائس بلیسنگ ڈزگائز ہمیشہ الحمدلللہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ آئل پرائس کا کیا سیناریو اس وقت ڈیویلپ ہو رہا ہے اور جو ایکانومی ریسیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی وہ وہ پہ کس سٹیج پہ ہم کھڑے آج دیکھیں آئل پرائس بڑا رول پلے کرتی ہماری اکانومی میں بلکہ ساری ڈیویلپ اکانومی میں بڑا رول پلے کرتی گلوبل اکانومی بڑا رول پلے کر رہی اینرجی تو آئل پرائس لگتا یہ ہے جس سے اگر آپ ساری کھٹائنم دیکھیں جو یویس اور دوسرے دوشن کنجز میں ہو رہی ہے ساری دولار تو اپیشیٹ ہو رہا ہو گھ لیکن اس کے دیمان نیچے آئی گی اس پہ آئل لگتا ہے کہ 70 ڈالر دک آسکتا ہے 2 to 3 months ساری 70 ڈالر آئل 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 لوکل مارکٹ میں مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ اس کو کچھ کچھ پاس آن بھی کرتی ہے اور آئل اور ڈیزل کی پیسز کم کرتی ہے اور یہ دو تین مہینے کی بات ہے اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں لائکی روڈ ہے کیسا ہوگا چیک ہے آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا سمی اللہ تاریخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرنشل ایکسپورٹ ہیں سمی اللہ تاریخ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ مارکٹ کی موو کو بہت ساری چیزیں اس وقت آپ اچھی خبریں بہتر خبریں جو اس وقت آ رہی ہیں دیکھیں ایسے یہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کرنسی میں جو ہے وہ ایک تو ایکسپیکٹیشن یہ آگئی کہ آئی ایم ایس سے پیسے آ جائیں گے یہ جو ہے یہ اچھی نیوز تھی دوسرا یہ کہ ریمیٹنس کا جو سیزنل فلو کتر ایس کے بعد سلو تھا اس نے دوبارہ پیک اپ لیا ہے دوسرا یہ کہ ایم پورٹرز کا جو پینک تھا دو دن سے ڈالر ایلسیاں جو ہے وہ انٹرپین کے آج پاس ملین لگی ہیں تو وہ بھی تھوڑا پینک کم ہو گیا تھا چوتا پھر پینلی ایکسپورٹرز کو پھر پینک آ گیا کہ یہ جو ہے وہ دالر کافی پیسی سے نیچے جا ستا ہے تو انہوں نے اپنا مال کافی جو ہے وہ اپ لوڈ کیا اس ریالیزیشن کی وجہ سے جو ہے پیریٹی میں کافی بڑا چینج آ گیا پھر پانچو ہے ایک بڑا فیکٹر لوگ ہے لوگ دنگا تھا کہ سٹیٹ ٹائن کی انٹرونشن دونوں سائٹ پہ کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے والٹیلیٹی زیادہ بڑ گئی ہے انکہ اوپر جا رہا تھا جب بھی انٹرونشن نہیں تھی اور نیچے آتے بھی بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے موگ بھی بڑے بڑے آ رہے ہیں تو یہ میرا خیل ہے اچھا سبہ کے سب کے لیے کہ جو ہے وہ جب اوپر جاتے ہوئے اسپیکلیٹرز جب اس کے اندر سرانگ لگا رہے ہیں تو اب ان کے ہاتھ جلے دی ہیں ظاہر تو اس کی وجہ سے یہ اسپیکلیٹرز ہے وہ بھی ڈسکریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ملک بوستان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا کوانٹم ہوگا ایکسپورٹرز اگر کسی کے پاس ہے وہ تو اس وقت ڈالر ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور بہتر ہوگا اور اوپر جائے گا تو میں اور جا کے اس کے اوپر پروفٹ کمائیں گے اور اسٹیٹ بینک اب انٹروین بھی نہیں کر رہا ایس پر دی پالیسی میجر جو اس وقت ڈالر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور مارکٹ میں جو ہے وہ یہ ڈیریکشن آ سکتی ہے بہتر ہو سکتا ہے روپیہ تگڑا ہو سکتا ہے اسی سوال کو میں رکھوں گا خورم صاحب کی طرف خورم جی دیکھیں اسی چیز کا تعلق سے کتنی انٹر بینک میں دولار جو ہے وہ اس کا اوپر ہوتا ہے تو رفی کوئی مور دن ایٹی پرسند نانٹی پرسند جو ہے وہ انٹر بینک سے ہی دولار آپ کا جا رہا ہوتا ہے کہ اس پر بڑی پیمنٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ ویسے دیکھیں کہ پیمنٹ کے کونٹم کیا ہوتا ہے تو آپ اگر ٹوٹل اپنا امپورٹ کی بات کر لیں سر تو امپورٹ آپ کے لاسٹ لیر کی ٹوٹل جو ہے اسی بلین دولار کی ہوئی ہے تو اسی بلین دولار کیلئے اس سال جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ سکسٹی پائی بلین دولار سکسٹی سکسٹی پائی بلین دولار تک ہو سکتی یا سکسٹی بلین دولار تک ہو سکتی اگر آئل جو سیونٹی اور سکسٹی کی بیچ پیچ میں آ جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کے پاس جو تقریباً کوئی پانچ پانچ سے چھ بلین تقریباً ساڑھے پانچ بلین دولار کا آپ کا آؤٹسو ہوتا ہے ایمپورٹ سپیسٹ پر منت یہ بہت بہت کونٹم ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے تو دیفنیٹی آپ کو جہاں ریزرز میں یہاں سے تھوڑی سپورٹ نہ کرائی ٹھیک ہے سمی سمی ایک چیز اور ابھی یہ ظاہر ہے کہ جب یہ پرابلم ہوئی پاکستانی بینکس کے حوالے سے اور وہ یہ ہوا کہ بینکس کی السیز جو وہ نہیں کھل رہی تھی انٹرنیشنل جب تک انلس انٹل کے انٹرنیشنل بینکس جو ہیں غیر ملکی بینکس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کور اپنا ہو ان کی جو ہے وہ منظوری نہ ہو بات ساری ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس بیچ میں بینکوں نے بھی بڑے پیسے بنائے اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی لکریٹیو بزنس تھا تو یہاں پہ از ای ریگولیٹر بہت ساری چیزیں کمپرمائز بھی ہوئی ہے میرا نیشنل بہت ساری چیزیں کمپرمائز تو شاید اتنی نہیں ہوئی اس میں دیکھیں ایسا ہے نا کہ جو ہے ڈالر کی ڈیمانڈ تو انہوں نے جو ہے ایکسپورٹروں کو ایڈشتر انسینٹیو کافی جگہ دیا کہ تو فر ایکزامپل انٹر بینک کا ریٹ دو سو بیس ہے تو انہوں نے ایکسپورٹر سے کہ ہم آپ سے دو سو پچیس میلے لیں گے اور دو سو تیس پہ امپورٹر کو دے دیں گے بہت اس میں ہوا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریگلر دو دو روپے رکھتے تھے نا اگر دونوں سائل اس کی زیادہ کچھ جگہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ روپے دردس روپے رکھتے ہیں انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکت میں غالیٹیری بھی زیادہ آگیا وہ پانک بھی زیادہ آگیا تو یہ ظاہر ہے بینک کمرشل انٹرپرائز ہیں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ٹیک زیادہ لگایا تھا پچھلی اس کے اندر بجٹ کے اندر انہوں نے کچھ حد تک اس کی ریکاوری جو ہے وہ یہ فورکس کی انکم سے کر لی اہاں اوکے چیک زفر پراچہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جنرل سیکیٹری ہیں زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت انٹر بینک کا جو معاملہ چل رہا تھا اور پھر دوسرا کہ بڑی لسیز نہیں کھل رہی تھی پاکستانی بینکز جو ہیں وہ فورن بینکز کی جب تک ان کو گارنٹی نہیں ہو لسیز نہیں کھل پا رہے تھے اور پھر یہ بھی خبریں تھی کہ جناب بہت لکوریٹیو ہو چکا تھا تو ایسے کیا میجرز یہاں پر لیے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سرکو بھی ہوئی اور آئندہ بھی جو ہے ذرا پریشر رکھا جائے گا اس وقت جو سپیکولیٹرز ہیں ان کے اوپر دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ دیر دیر سے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں جس کے ہم کافی عرصشہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھئی آپ جو سپیکولیٹشن ہو رہی ہے خاص طور پر انٹر بینک مارکیٹ میں اس کو کنٹرول کریں دیکھنے میں آیا کہ بینکس نے دس سے پندرہ روپے کا فرق رکھا دو سو چالیس میں ڈالر لیا اور دو سو پچپن میں ایمپورٹا کو بیچا تو یہ ہم لوگ کافی ایسا چیختے رہے یہ تقریباً ایک ماہ جو انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے کسی طرف سے بھی کوئی ان کے اوپر کوئی چیک کیا گیا اس کی وجہ تو یہ لگتی ہے کہ شاید گورنر سٹیٹ بینک نہیں تھے تو کوئی ڈیریکشن نہیں تھی کوئی بھی سخت فیصلہ لینے کو تیار ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا لیکن میں نے کافی دیکھا مطالبہ کیا کہ بھئی اس کو دیکھیں تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سنڈے کو ایک جوائن پریس ریلیز آئی سٹیٹ بینک اینڈ منسٹری اوف فیناس کی جو کہ شاید میرا حال ہے کم آتی ہے جوائن کی وہ ایک طرح کا آوٹ لپ تھا پاکستان کا پھر اس کے ساتھ میں نے کے بعد نشاندری کی تھی کہ ڈالر کی سمنگلنگ ایک دم سے شروع ہو گئی ہے پشاور میں دو سو پچاس افغانستان میں دو سو پچپن سے ساٹھ وہاں پہ جو انڈیا ہے وہ ایکٹیو ہو گیا تھا ڈالر خریدنے کے لیے پاکستان کو ڈیسٹ اپلائز کرنے کے لیے یعنی کہ جتنی انٹی پاکستان انٹی سٹیٹ فورسز تھی وہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو گئی اور کچھ لوگ ہمارے نادانی میں اس میں شامل ہو گئے جیسا کہ بینکس تو اب جو تین دن سے سٹیٹ بینک نے کنٹرول کیا ہے تو روپیہ واپس آنا شروع ہو گیا ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ سپلائے جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی نئی جمانڈ نہیں آئی انٹر بینک کے اندر جو ڈالر جو ہمارے چالیس پچاس روپیہ بڑھ گیا کیونکہ کیونکہ جولائے میں ہمارا جو امپورٹ بھیل ہے وہ کم ہوئے اور اگست میں اور کم ہونا ہے کیونکہ ہم نے آئل کی امپورٹ نہیں کرنی وہ ہمارے پاس سرپلاسہ سٹی ڈیس کا اور پھر پر پرائزز کم ہوئی ہیں ایڈیبل آئل کی آئل کی اور جیسز کی اس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر جو چودہ پمنا روپے کم ہوئے ہیں ڈالر تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس پہ ہمارا ساٹس فیکٹری لیول نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں خوش ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ زفر پراچہ صاحب اس وقت انسائٹس اس وقت ہمیں دے رہے تھے اور بہت بہت شکریہ خورم شہزاد اسمیلہ تاریخ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے